بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے اور بھائیے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ امان میں ہوں گے اور آپ کے تمام کروالے بھی خیر و آفیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھائی آپ تقاق پر تمام اچھکیں اور پریشانی ختم کرتے ہیں آمین اسی کے ساتھ میں اپنا آجز کا انوان شروع پر دیموں آجز میں آپ کو حاضرات کی سیاہی بنانا سکھاؤں گی حاضرات کی سیاہی بہت ہی عالی قسم کی ہوتی ہے اس کے ساتھ جنات بری مطلعات تمام کی حاضرات کی جا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے پہلے آپ حاضرات کی سیاہی بنانا سیکھیں حاضرات کی سیاہی پیار کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ کفور بھزار سے پنسار سے مل جائے گا کفور اور ارکی غلاب دونوں لے لیں دونوں کو کفور کو ارکی غلاب میں ڈال دیں اور بہتر گھنٹے یعنی کہ تین سے چار دن اس کو اس کے اندر دوبارہ رہنے دیں تو کم سکر بہتر گھنٹے تک آپ اس کو کفور کو غلاب کے ارک میں ڈالے رکھیں اس کے بعد نئی روئی بھزار سے لے کر آئیں جس کو پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو اس کو تھوڑا سا پیس لے گے اس کو لمبی سی ایک جیسے ایک بٹی بنتی ہے جیسے آپ نے اگر بٹی دیکھیں گے وہ لمبی سٹیٹ ہوتی ہیں اسی طرح سٹیٹ آٹھ میں ایک پتلی سی جیسے پتی سی بنا لیں جیسے بٹی بن جاتی ہے ایسی بنا لیں اور اس غلاب میں جو آپ نے کفور اور غلاب بنایا تھا اس میں اس کو تر کر لیں پھر وہ چراغ اس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا چراغ دے دو مٹی کی چراغ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک چراغ دے میچے رکھیں اس کے بعد اس میں سرسوں کا تیل ڈھالیں اور اس کے بعد سرسوں کا تیل اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر حاضرات کیوں کرنے کے وقت جب ہم آپ کو کہیں گے کہ تیلوں کا تیل استعمال کرو جس حاضرات میں تیلوں کا تیل ہوگا اس میں آپ تیلوں کا تیل استعمال کریں گے جب آپ کو زیتون کا تیل کہا جائے گا تو زیتون کا تیل استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو چراغ لینے ہیں کوری چراغ وہ پہلے کبھی استعمال نہ کیے ہوں دو چراغ لینے ہیں ایک چراغ کے اندر جس طرح بھی سنا بتایا جا رہا ہے اس طرح کریں کارٹن یا روئی کی بھٹی بنا کر سٹیٹ سی پتلی سی بنا کر اس کو کفور اور غلاب کے پانی جو پہلے ہم نے بھتر گھنٹے پہلے بنا کر رکھا تھا اس میں ڈبو لیں ڈبو کے اچھی طرح ہوں اس کو سرسوں کا تیل تیلوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل تو بہتر یہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زیتون کا تیل ملجھے تو وہ بہت ہی آلہ ہے اب زیتون کا تیل یہ اور نہیں ملتا اگر آپ غریب ہیں تو آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں تو اس بطی کو اس کے اندر ڈبو بر ایک کونے پر چراکا جیسے دنوں بناتا ہے وہاں پر رکھ کے اس بطی کو جلائیں جو ارکی غلاب میں بگوئے گئے تھی یہ بات یاد رکھیے تھا خائی بطی نہیں جلانی کفور اور ارکی غلاب کا جو لکھوڑ بنا تھا اس میں بگوئے کے بطی کو لگانا ہے پھر دوسرے چراک دو چراکا کو کلا تھا پھر ایک جو دوسرے چراک ہے اس کو چراک کے اوپر رکھیں جیسے ہم کاجل تیار کرتے ہیں یہ لیڈیز کو خاص کر پتا ہوگا میری بہنوں کو پتا ہوگا کہ کاجل کیسے تیار کیا جاتا ہے سوما کیسے تیار کیا جاتا ہے اسی طرح چراک کے اوپر اس چراک دوسرے چراک کو اوپر تھوڑا سا انچائی پر چراکھیں اور دیکھئے آپ بہت دیکھیں گے کہ چراک اوپر والے پر جو ہم نے رکھا تھا اس کے پر سیاہی جمعہ شروع ہوئی ہے جو نیچے چراک جل رہا تھا اوپر والا چراک جلانا نہیں ہے نہ اس کے مورد تیل ڈالا ہے بس سادہ چراک اوپر رکھیں اور اس کے سیاہی تیار ہونے لگ جائے گی جو سیاہی تیار کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے کو سیاہی اپھارنا بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے کاجل بھی بنائی جاتے ہیں یہ بات ماضیہ بتا دیا جا رہا ہے کہ کاجل کسی طرح بنائی جاتے ہیں یہ سیاہی حاضرات کے لئے انشاءاللہ بہت مفید اور مصر ثابت ہوگی اس کے علاوہ اگر کسی خاص عمل میں کوئی خاص طریقہ سیاہی اتھارنے کا اپھارنے کا یا سیاہی بنانے کا ہوگا تو ہم درج کر دیں گے آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے یہ میری باتیں آپ گھوڑ سے سنیں کمنٹس میں بار بار کمنٹس نہ کریں ایک میرے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس کی تو ٹھینے میں آپ کو بتا دیتی ہوں انہوں نے مجھے کمنٹس کی ہے ان کا نام ہے محمد وقاس وقاس بھائی آپ میری ویڈیو گھوڑ سے دیکھیں اچھے طریقے سے دیکھیں آپ کو تمام اندازہ ہو جائے گا کیا سیگر سے کرنا ہے انہوں نے کہا کہ میں غریب ہوں غریب سب غریب ہیں میں غریب ہوں آپ غریب ہیں کوئی بھی امیر نہیں ہیں وہ امیر ہے بلند ہے بالا ہے اس کی ذات ہے اس کی ذات کے لئے کوئی بھی امیر غریب نہیں ہے اور غریبی تب آتی ہیں جب اللہ پاک ہمارے پاس نہیں ہوتے جب اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر ہمیں دولت ہی امیری نہیں ہوتی چاہت محبت یہ سب بھی احمد رکھتے ہیں تو آپ یہ عمل وزارہ کر کے دیکھیں اور نیت جائز رکھیں دیکھیں عمل میں بتا رہی ہوں گناہ گر مجھے نہ کیجئے گا اچھے طریقے سے اگر آپ پریشان ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں آپ نہیں پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ پاک سے پھر یہ عمل کے پر رکھئے گا اگر اللہ پاک نے چاہا اس کی ذات نے چاہا انشاءاللہ آپ کا مہاد ہو جاؤں جس طرح جس طرح آداب بتائی جا رہے ہیں ان کو مندی نظر رکھیں ایک آداب کی نام کو چھوڑیں گوھر سے میری بتائی ہوئے طریقوں سے حضرات جنات مقلق پریشانہ کو حاضر کریں انشاءاللہ مندی آپ نے اگر کسی کی بھی ویڈیو دیکھی ہیں اور کسی کی ویڈیو پر بھی حضرات یا مقلقات کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑیں میں نے ایک سے لے کے شروع سے لے کے آخر تک حاضرات کی ویڈیو بنائی ہے آداب حاضرات بہت لگے ہیں وہ بہت جانا آپ کے لئے ضروری ہے آپ پلیس ان کو لازمان دیکھیں آداب حاضرات بہت ضروری ہے خاص کر وقاس یا میرے خیال میں ان کا نام وقاس نہیں وقار بھائی ہیں سوری وقاس بھائی ہیں ان کو بھی ضرور میں کہتے ہوں کہ پلیس آپ اور سے ویڈیو دیکھیں درہا پریشان ہیں دکھی ہیں تکلیف میں ہیں تو یہ میری ویڈیو آپ کے لئے کفیت سبق امور ہوگی انشاءاللہ ایک بات یاد رکھئے حاضرات انہی لوگوں پر آتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں جو پانچ وقت کے نمازے ہوتے ہیں اللہ کی شریعت کو احترام کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجال آتے ہیں اللہ پاک جب ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر حاضرات بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کو غلام بنانا و گناہ ہیں غلام کی طرح نہ رکھیں پہن بھائی جیسے آپ کے پنی ہیں دوست ہوتے ہیں احباب ہوتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ سلوک کریں اخلاق سے ان سے پیش آئیں تو میرے خیال ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہوگی ایک میری بھائی تھے تو مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ وہ ان کے پاس اسی طرح کا علم تھا جمنات پر حمزاد وغیرہ کا تو ان کے پاس پریزادوں کا تھا تو وہ کیا کہتے تھے جب ان کے کوئی کام پھس چاہتا تھا تو وہ ان سے کام لیتے تھے یہاں تک کہ اگر کسی چیز کو جیسے کوئی شر یا کوئی گاڑی پھس چاہتی تھی یا کہیں پھس چاہتی تھی تو وہ ان سے دھکا لگواتے ہوتے تھے گاڑی کا تو اکثر دفعہ وہ میرے جو والد صاحب ہیں جن سے ہم نے یہ علم سکھا ہے ان سے آکے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ صاحب یہ آپ کے بیٹے ہم سے کاریوں کے پچھے سے دھکا لگواتے ہیں اس طرح کا کام لات کر کیجئے یہ میں نے بہت پڑی اپنی ذاتی مثال دیا کہ دیکھے انسان اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ سے شروع کریں اس لئے میں نے اپنی مثال پہ لے دیا کہ میرے بھائی نے یہ کام کیا تھا تو وہ روتے تھے ٹھیک ہے پھر میرے والد صاحب نے ان سے وہ حاضرات لے لیے ٹھیک ہے وہ موقع تھے تو میرے والد صاحب تھے انہوں نے ان کو لے لیا اس لئے بہتر ہے یہ آپ بھی ایسا کوئی بلد کام نہ کیجئے کوئی ایسا کام نہ کریں انہیں تکلیف ہوتی ہے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا ختم کرتی ہوں اختتام کرتی ہوں اتنا بہت سبب یاد رکھیے ہیں دعا میں یاد رکھیے ہیں اور کوئی ایسی بات کوئی پریشانی میں یاد یاد کوئی بھی ایسا ہمیں آپ یہ بات پتہ لگ رہی ہوتی ہے یہ آپ کی پریشانی تکلیفیں پتہ لگ رہی ہوتی ہیں یا آپ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اگر ہم سے باتیں شیئر کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنی کاریاشا کو مدرسے کی طرح سے دعا کیجئے گا اللہ باک میرے مدرسے سے اچھے اچھے بچوں کو عالم بنا کے فازل عالمہ بوچیے میں پڑتی ہیں ہمارے مدرسے بچے بھی بڑتی ہیں دور دور سے آئے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و آپ شکر جائیں اللہ باک ان کو اور ترقی اور بلندی دیں کہ اللہ باک نے ان کے پر اپنا کرم کیا اور وہ عالم و حافظ بن کے یہاں سے جائیں گے اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا اور شیئر کرنا لازمی ہے تاکہ اوروں کو بھی انفرمیشن ملے اور دوسرا گروپ آپ اپنے حاضرات ہوئے رکھیں اجازت دیجئے حاضرات کی صحیح آج میں نے آپ کو بتا دی ہے آگے آنے والی ویڈیو میں اچھی اچھی حاضرات کی صحیح اور عربتیاں ہوئے رکھنا سکھاؤں گی اپنے اجازت دیجئے اللہ حافظ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی